ہلو فرنڈز بیلکم بیک ٹو می چینل آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو جے کی ایسیس بی کلاس فور کا ایکزام ختم ہونے کے بعد اب سب کے مائن میں یہی ہے کہ ایکسپیکٹڈ کٹ آف کیا ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ کٹ آف کیا ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جے کی ایسیس بی نے اپنی افیشل ویب سائٹ کے اوپر انسر کیز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دی ہیں اور ا اپنے انسر کیز جو ہے وہ دیکھ لی ہوں گی اور آپ کو ایک پتا چل گیا ہوگا کہ آپ کا جو سکور ہے وہ کیا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ اتا دینے چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایمپورنٹ چیز یہی آتی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈیسٹک بائس کتنی پوسٹ ہے اسی سا آپ سے اپنے آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ کتنا کٹ آف جو ہے وہ آپ کی ڈیسٹک میں جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ڈیسٹک بائس پوسٹ ہے کتنی پوس تو اگر ہم دیکھیں تو جیسے اب یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ایڈر وائز اور ڈیپارڈمنٹ وائز جو ہے پوسٹ جو ہے وہ دیئے گئی ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو روک کے دیکھ سکتے ہیں ڈیوٹی لیول پہ اگر آپ کو پوسٹ دیکھنے کو ملیں گی تو ٹوٹل پوسٹ یہاں پہ مل جائیں گے اگر ہم بات کریں ڈیویزن جمہو کی تو ڈیویزن جمہو جو پوسٹ ہے وہ آ جاتی ہیں ٹوٹل پوسٹ کی بات کرتا ہوں میں تو وہ آ جاتی ہے پندرہ سو پنتالیس ٹھیک ہے ٹوٹل پوسٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی اگر ڈیویزن کشمیر کی بات کرے جائے تو کشمیر ڈیویزن میں جو ٹوٹل پوسٹ آ جاتی ہیں وہ آ جاتی ہیں سکسٹین سکسٹین ٹھیک ہے مطلب سولہ سو سولہ کے قریب ٹھیک تو یہ آ جاتی ہیں ڈیویزن کارڈر میں پوسٹ اور ڈیویزن کارڈر کی اگر ہم بات کریں اوبرال دونوں ڈیویزن کی تو یہاں پہ تین ہزار کے اوپر پوسٹ آئے اب ہم بات کریں گے ڈسٹک ویس پوسٹ تو ڈسٹک ویس سب سے پہلے آتی اندنہ اندنہ کے جو لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں 339 پوسٹ جو ہیں اندنہ کے لئے ہیں پھر اگر ہم بات کرتے ہیں باندیپورا کی تو باندیپورا میں جو ٹوٹل پوسٹ ہیں وہ ہے 165 بارہ مولنگ کی بات کرے تو اس میں ہے 563 بڑگام کی بات کرے تو اس میں ہے 399 اور اگر ہم بات کرتے ہیں ڈوڈا کی تو ڈوڈا میں 304 اگر ہم بات کرتے ہیں جمہوڈوزن کی تو جمہوڈوزن گندھرول کی مجھے گندھرول میں آپ کو پوست دیکھنے کو ملیں گی 1 سے 116 جمہوڈویزن کی بات کریں تو جمہوڈویزن میں جو جو ٹوتر پوست ہیں 439 ہے کتھور ڈیوزن کتھورڈیشٹی کی بات کریں تو اس میں 385 ٹوتر پوست ہیں جنرل میں 196 ہیں کشتیوواڑ کی بات کریں تو اس میں جو ٹوتر پوست ہیں وہ google 244 جس میں جنرل 75 ہے کلگام کی اگر بات کریں ہم تو کلگام میں ٹوٹل نمبرہ پوست دیکھنے کو بھی لیں گی 147 147 تو جنرل میں 71 ہے کبوبارڈا کی بات کریں جس میں جو ٹوٹل پوست ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی 281 پونچ میں اگر بات کریں تو پونچ میں جو ٹوٹل پوست ہے وہ ہے 106 پلواما کی بات کریں تو 116 اس کے بعد آجاتا ہے راجوری راجوری میں اگر ہم بات کریں تو 268 رامبن کی بات کریں جائے 158 پوست رامبن میں دیکھنے کو ملے گی ریاسی کی بات کریں تو ریاسی میں جو ٹوٹل نمبرہ پوست ہے وہ ہے 139 اگر ہم بات کرتے ہیں سامبہ ڈسٹی کی تو سامبہ ڈسٹی میں 97 پوست ہے شوپیان ڈسٹی کی بات کریں تو شوپیان ڈسٹی میں 132 ٹوٹل پوست ہے سرنگل ڈسٹی کی بات کریں تو سرنگل ڈسٹی میں جو ٹوٹل نمبرہ پوست ہے وہ ہے 320 ادھمپور ڈسٹی کی بات کریں تو اودھمپور ڈسٹک میں ٹوٹل نمبرہ پوسٹ جو ہیں وہ آتی ہیں ٹو نائن ٹو سیور نائن ٹھیک ہے تو ٹو سیور نائن جو ہے ٹوٹل نمبرہ پوسٹ ہے اودھمپور ڈسٹک کی تو یہ ٹوٹل نمبرہ بیکنسی جو ہے ڈسٹک بائز میں نے آپ کو بہت ہی جلدی بتا دیا ہے کہ ڈسٹک بائز کتنی کتنی بیکنسی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کٹ آف کی جو ایکسپیکٹڈ کٹ آف کیا ہو سکتے ہیں تو دیکھیں ایکسپیکٹڈ کٹ آف اس اسپیشلی جو جکی ایسز بھی کلاس فور کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس میں کٹ آف نکالنا اتنا ہی مشکل ہے مطلب آپ ماننے کے جلے کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کا کیا کٹ آف ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کتنا ہو سکتا ہے یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے وہ کس مشکل کیوں ہے یہ میں آپ کو یہاں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا دیکھیں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ اس میں اڈیشنل مارکس کی بات کری گئی ہے جیسے ہی جس کے اگر کوئی گورمنٹ جو میں نہیں ہے تو اس کو فائیف مارکس اڈیشنل دیے جائیں گے جو بڈو ہے اس کو فائیف مارکس دیے جائیں گے جو پھر آفن چائلڈ ہے اس کو فائیف مارکس جو پھر جو ورکرز ہوتے ہیں جو کنٹریکچول ورکرزیاں کچھ ایسے ہی ہیں ان کو پانچ نمبر دیے جائیں گے تو اس طریقے سے یہ کہہ پانا مطلب بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہے کہ کٹ آف کیا ہو سکتے ہیں تو یہ مطلب ایک انپرڈکٹیبل چیز سی بنتی جاری ہے کہ کٹ آف کیا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں ان کے مارکس اچھا ہی ہوئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب ایسے میکسیموم کینڈیٹ وہی دکھے ہیں جن کا سکور 50 سے کم ہی ہے چاہے وہ مطلب ان کی بیگرون کچھ بھی رہی ہو جہے انہوں نے چار مہینے سے تیاری کری ہو شے مہینے سے تیاری کری ہو مطلب اس ایگزام میں کچھ ایسا ہو گیا ہے جو بچھے پڑکے گئے تھے وہ بھی 40 کے لائن میں پہنچ گئے ہیں اور جو بھی نہ پڑکے گئے تھے انہوں نے تکے چکے لگائے ہیں اور وہ بھی 40 والی لائن میں پہنچ گئے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کٹ آف کیا ہو سکتا ہے تو دیکھیں اس کا میں آپ کو ایک آئیڈے دے سکتا ہوں میں کچھ نہیں بتا سکتا تو یہ unofficial بات رہے گی جو بھی میں بتا رہا ہوں صرف ایک expected cut-off ہے میری طرف سے ایک انمال لگانے کی کوشش کی جاری ہے میں اپنی طرف سے ایک prediction دے رہا ہوں کہ اتنا cut-off ہو سکتا ہے جہاں پھر اتنے کی امید آپ کر سکتے ہو دیکھیں ایک سب سے پہلے نکلتی ہے provisional list دیکھیں تو provisional list میں ان candidates کا نام آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک post کے لیے چار یا پانچ candidates جو ہیں ان کو بلالیتے ہیں پر ان کو تو ایک ہی چاہیے پھر وہ کیا کریں گے کہ پانچ بچوں کو یہاں پہ document verification کے لیے بلالیں گے تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے district میں اگر آپ کے district میں 200 post ہے ٹھیک ہے تو multiply 5 کر لیجئے ٹھیک ہے تو مطلب ایک ہزار candidate 1000 candidate کو بلائے جائے گا تو یہ ہو گیا صرف provisional list کے لیے short list ہو جانا پر یہ چیز matter نہیں کرتی matter تو یہ کرتی ہے کہ اگر آپ top 200 میں ہو تو مطلب آپ list میں ہو اگر آپ اس کے بعد 201 پہ بھی ہو تو آپ list میں نہیں ہو وہ تو بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی چھوڑے گا تو betting میں نام آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس لئے کہنا کہنا بڑا ہی difficult ہے کہ cut off کیا ہو سکتے پر ایک بات یہ ہے کہ اگر general candidate میں ہو ٹھیک ہے تو 60 plus اگر آپ کا score ہے 60 plus تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک سمجھے تھوڑا safe سمجھے ٹھیک ہے آپ کا نام تو تو یہ تو پکی بات ہے کہ document verification میں آئے گا ہی باقی depend کرتا ہے آپ کی district میں کتنی post ہے اس پر depend کرتا ہے آپ کا exam کب تھا کونسی date کو تھا ٹھیک ہے اور کیا تھا یہ سب matter کا تھا اس کے لئے تو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ باقی جو other بچیں گے ٹھیک ہے تو میں کسی بھی specific کسی اور category کے لئے نہیں بتاؤں گا میں صرف یہی بتاؤں گا کہ journal کے لئے کتنا ہو سکتا ہے اور ایک category اور بتاؤں گا جس میں آپ سیدھے سیدھے مانکہ یہ چلیے کہ journal کے لئے میں نے بول دیا کہ 60 پلس اگر آپ کا score ہے تو آپ اپنے آپ کو save سمجھے اور اگر آپ کسی بھی category میں چاہے EWS ہو border میں ہو ٹھیک ہے جہاں پھر کوئی اور ہے OSC ہو گیا RBA ہو گیا تو اگر آپ کا score 50 یا 52 ہے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا مطلب ٹھیک سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا نام document verification میں آ جائے گا اس کے بعد دیکھئے سارا کچھ depend کرتا ہے آپ کی district کے اوپر وہاں کا literacy rate کیسا ہے کچھ district ایسی ہوتی ہے جس کا cut off بالکل کم جاتا ہے جیسے کہ رام بن ہو گیا تو کچھ district ایسی ہوتی ہے جس کا cut off ہائی جانے کی امید ہوتی ہے جیسے کہ جمع ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ سب depend کرتا ہے آپ کی district کے اوپر specially کہ آپ کونسی district سے آتے ہیں وہاں پہ کتنی number of post کتنی ہیں ٹھیک ہے exam کیسا تھا یہ سب depend کرتا ہے تو جیسا کہ بچوں کے review میں دیکھنے کو ملے ہیں تو یہی ماننے کو چل رہے ہیں مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ exam جو تھا کافی tough مانا گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ cut off کیا ہو سکتے ہیں پر یہ ہے کہ journal والے 60 plus جو ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا سیکیور سمجھے اور جو category میں وہ 50 plus جو ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا مطلب document verification میں نام تو آ جائے گا اس کے بعد کا بعد میں دیکھا جائے گا اب last stage یہ آ جاتی کہ graduate جو ہیں وہ eligible ہیں یا نہیں ہیں تو دیکھیں jkssb ہی اس کا answer دے سکتی ہے جوہاں پھر اس کا answer جو ہے جمہو کشمیر گورمنٹ دے سکتی ہے اس کا answer آپ کو youtube پہ کہیں بھی نہیں ملے گا جتنے بھی youtubers ہیں وہ اس میں صرف ایک اپنی طرف سے کچھ بھی بول سکتے ہیں پر جو صحیح اس میں comment کرنا ہے وہ صرف jkssb کر سکتی ہے یا پھر government of government کشمیر کا سکتی ہے تو اس کا اس چیز کا جو answer ہے وہ آپ کسی بھی candidate کو مت پوچھیں اگر آپ graduate ہیں اگر آپ کسی دوسرے آدمی کو پوچھیں گے اگر 12th fail پاس ہوگا یا جو بھی ہے وہ تو یہی بولے گا graduate eligible نہیں ہے لیکن اگر یہی آپ question آپ کسی graduate کو پوچھیں گے اگر آپ graduate اگر آپ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیا تو کوئی بات نہیں thank you